سائکولوجی اور ریلیجن ہمارا ریلیجن اسلام پھر سائکولوجی کی جو زیادہ ترمینالوجی تو دیکھیں آپ کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں تو ٹیرریزم کی بھی ترمینالوجی ادھر سے آ رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترمینالوجیز کے ہاتھوں کہیں ہم ہائیجیک تو نہیں ہو جاتے ہماری ویلیوز ہماری ٹریڈیشنز ہمارے کلچرل جو نومس ہیں بیلیفز ہیں یہ ایک خلا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت مثلا جب ہم فلوسفی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شاید اسلامی فلوسفی کی کوئی ترم انٹروڈیوز کروانی چاہیے سائکولوجی کی بات کرتے ہیں تو اسلامی سائکولوجی کی ترم انٹروڈیوز کروانی چاہیے تاکہ یہ لائن کھچ جائے اب جیسے اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائن اب یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی لینگویج بھی میں بولنا شروع کر دوں گا اسلامی پیراڈائن آف ایتھکس ہو سکتا ہے نا اسی طرح ویسٹن پیراڈائن آف ایتھکس بھی ہے ایک چھوٹی سی ایکزیمپل دوں گا جسے سائکولوجی کی طرف جانے کو ہمیں مدد ملے گی جیسے کہ دنیا کے اندر امریکہ میں ہومو سیکشوالیٹی یا ہم جنس پرستی کو پچھے کچھ عرصے میں لیگلائز بھی کر دیا گیا ہے اور اس کو ہیومن رائٹس کا کی ایک شک بنا کے یہ ہومن رائٹس ہے اور ایسے کسی بندے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ رائٹ ہے ہم نے دے دیا اور ان کے سپریم کورٹ نے یہ رائٹ دینے کے بعد بڑے ایک فخر سے اس کو اناؤنس کیا ہے اور وہ جو تحریر ہے اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے بڑے عرصے کے بعد آخر امریکہ نے پھر ایک ایج ہے امریکہ کو کہ ہم نے ہومن ویلیوز کو مدد نظر رکھتے ہوئے انسانی آزادی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اخلاقیات کی حصولوں کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے بقال ان کے ہم نے یہ رائٹ دے دیا تو سائکولوجی میں میں ایک بات چھوٹی سی بات کرنا ہوں ویرکن سائکولوجیکل کاؤنسل ہے تو اس نے منع کیا ہے کسی ہومو سیکشول کو آپ اب نارمل نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کو کنسلٹیشن کی ضرورت بدل گئی بات اس کا مطلب ہے کہ جب سائکولوجی کہتے ہیں تو امریکن سائکولوجیکل کاؤنسل نے فلان کر دیا فلان یہ ہمیں اب اگر تو کلچر بھی دیکھنے کلچر بھی ہمارے اسلام ہے اگر اسلام پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کا پیرڈائیم اسلام ہے تو آپ نے ٹیسٹیو بی بی کو دیکھنا ہے آپ نے ایک سروجیٹ مدرز کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے ایک آرگن ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک خاتون کی یوٹرس کے اندر کسی دوسری خاتون کا ایگ اور کسی دوسرے کے شوہر کا سپرم لے کے اگر اب ڈال دیتے ہیں تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا باتیں ہوئی نا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب یہ سائکولوجی ہے ساری یہ آپ اس کو سائکولوجی سے باہر نہ سمجھئے اسی طرح ہوموسیکشولیٹی کے میں نے مثال دی یہ میں مثالیں اس لیے ایکسٹریم دیں ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملے کہ ایکسٹریم جگہوں پہ جا کے جب بائیو میڈیکل ایتھکس اور بائیو ایتھکس کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پھر فس جاتے ہیں لوگ اور ہمارے علماء کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے کام کرنا چاہیے اور اس سپیس کو پورا کرنا چاہیے اس خلا کو مکمل کرنا چاہیے اب آگے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی انٹرنیشنل گلوبل اکیڈیمک ریسرچ اور ایکسیلنس کی وجہ سے آپ نے ڈسکور کر لی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی بلیفز اور آپ کی اقاعد کے ساتھ وہ کہاں پہ جڑتی ہیں اور کہاں پہ وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں تو آپ نے پھر اس کو موڈریٹ کر کے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس کو یہ جو نالج ہے یہ نہیں کہ ہم نے گلوبل نالج کو ریسرچ کو سائیڈ پہ پھینک دینا ہے اور اپنا کام کر دنیا میں جہاں پہ بھی کام ہوگا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری چیکس ان بیلنسز کیا ہیں ڈوز ان ڈونٹس کیا ہیں کیا چیز ہم نے ایکوائر کرنی ہے کیا اڈیپٹ کرنی ہے کیا چھوڑنی ہے کس کو ڈائیوورس کرنا ہے کس کو رکھنا ہے نالج تو فلڈ اف نالج ہے اس ڈیجیٹل دور میں اس انفرمیشن ہائیوے دور میں جہاں پہ انفرمیشن ہائیوے ہے اور ٹریفیکنگ ہو رہی ہے نالج کی اس کے اندر کیا لینا ہے کیا نہیں ہے آپ تو طالعہ کیسے توڑنا ہے چوری کیسے کرنی ہے گاڑی کیسے چوری کرنی ہے خاتون کو کیسے اغواہ کرنا ہے سارے طریقے آپ کو مل رہے ہیں انفرمیشن ہے ایک تو انفرمیشن کے دو حصے ہیں صحیح انفرمیشن اور بری انفرمیشن اسلام کے اندر علم جو ہے قرآن پاک میں وہ صحیح انفرمیشن کو صرف کہا گیا ہے قرآن کہتا ہے علم برا نہیں ہو سکتا علم کا لفظ صحیح ٹھیک ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور علی ان کا دروازہ ہیں جیسے ہمارے پاس حدیث تو علم کا شہر جو ہے نا وہ علم پھر پوزیٹیو ہو گئی بات ابھی ہم کہتے ہیں علم حاصل کر روخہ چین جانا پڑے ایک تو یہ خود ساختہ سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے نا یہ وہ والا علم نہیں انفرمیشن اور علم میں انفرمیشن کا ایک پارٹ علم ہو سکتا ہے اور دوسرا پارٹ ہو سکتا ہے بالکل ہی کذب ہو ریا ہو دھوکہ ہو فساد سو انفرمیشن پہ نہیں جانا علم چاہیے ہمیں مسلمان کو چاہیے علم حاصل کریں اور جہاں جہاں گیپ ہے اس کا پورا کریں تو سائکولوجی کے بارے میں یا اس کے جتنے بھی آگے جیسے میں ابھی کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپی پریکٹس کرتا ہوں تو کاغنیشن کاغنیٹیو تھیوری تھی اور بیہیوئر تھیوری تھی ایک دونوں کو ملا کے آپ نے ہی کر دیا وہ فرائٹ کا نام لیتے ہیں بیک کا نام لیتے ہیں جو انہوں نے کام کے کام کیا اب آپ کو پتا ہے کہ کام تو لوگ کریں گے اللہ معاف کرے کوئی بھی ریلیشنشپ ہے اگر میل اور فی میل کا آپس میں فیزیکل ریلیشنشپ ہوتا ہے تو فی میل گیٹ پریکنٹ ریگارلیس کہ ان کا آپس میں کون سا ریلیشنشپ ہے تو ایتھکس تو تکرنی ہے آپ نے تو آپ تو ایسے ریلیشن میں ہیں جس نے کائنات کو آپٹیمم لیول پہ جا کے پرکھنا ہے اور چیزوں کو ان کی جگہوں پہ رکھنا ہے عدل کرنا ہے تو جو انٹرنیشنل نالج ہے جو ریسرچ ہو چکی ہے اس کو ہمیں یوٹلائز کرنا چاہیے اپنے پیراڈائم کے تحت دیکھیں بہت دو دیفرنٹ پیراڈائمز ہیں ایک پیراڈائم یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان جو کرنا چاہتا ہے جب بھی وہ ایک خاص مجورٹی حاصل کر لیتا ہے تو لاو اس کو اجازت دیتا ہے اسے پریکٹس کرنی کی جیسے کہ ہمو سیکشوالیٹی کی پریکٹس وہاں ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں سارا کچھ وحی اور کتابوں کی صورت میں آیا ہے اور ہمیں ایک لائن میں بولوں گا جو میری شائری کی لائن ہے میرا خیال ہے بہت ریلیونٹ ہے اس وقت ہمیں زمانوں کو شریعت سکھانے کی ضرورت ہے شریعت کو زمانے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں شریعت کو زمانے سکھائے جاتے ہیں کہ ہم ایسے جیسے لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو ویسٹ تو یہ سکھا رہا ہے ویسٹ نے تو دیکھی نا آپ نے 18 سینچری میں اس سے بھی قبل اور انہوں نے جو ہے نا چرچ کو لکھنے والا لکھتا ہے کہ چرچ کو کان سے پکڑ کے ریاست سے علیہ دا کر دیا تو ایک سیکلر ریاست بنائی آپ کا کانسپٹ ہمارا کانسپٹ ہے ہمارا پیرڈائم یہ کہتا ہے کہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہم دین اور سیاست کو لے کے چلیں گے ہماری میڈیکل ایتکس اس طرح ہوگی ہمارے ہاں جو سائیکالوجی ہے اس کو ہم نے ایک مذہب کے لینز سے دیکھنا ہے تو پھر وہ ہماری سائیکالوجی اسلامیک سائیکالوجی کام کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ بجائے یہ اور یہ بجائے اس کے کہ ہمارے سائیکالوجز ہمارے اکیڈیمیشنز ہمارے لوگ ہمارے ریسرچرز اس پہ کام کریں وہ ویسٹرنائز ہو رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں تب ہی تو یہ بات کر رہے ہیں آج کل کب بندہ یہ کر رہا ہے بات آج کل کی ایک امپاورٹ خاتون آپ کو یہ بات کرتی ہو نظر آئے گی طلاق اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ خواتین میں اویرنس بڑھ رہی ہے تو یہ ساری سائیکالوجی کے اس کے نیچے آتی ہیں امبریلا کے تو ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف جائیں اب آگئی بات کہ کیا ان دونوں کے اندر کو بودھ ہے دوری ہے نہیں ہرگز نہیں آپ نے اپنے کلچر اپنے بیلیفز اور اپنے نومز کے تحت اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے میں ویسٹ میں بٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس ایک خاتون آئے گی وہ کہے گی کہ میرا بائی فرینڈ مجھے چھوڑ گیا یہاں میں بٹھا ہوا ہوں تو مجھے ایک خاتون آکے کہہ سکتی ہے یا ایک مرد کہہ سکتا ہے کہ یا میریٹل کانفلٹ کی بات ہو رہی ہوگی یا ڈائیورس کی بات ہو رہی گی ڈائیورس بزاتے خود ایک ریگلر پروسس ہے مذہبی پروسس ہے نکاح جوڑنے کا ایک طریقہ آوارگی تو ہے نہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو پہلے ہی اتنا زیادہ چیزیں منطبق ہیں اتنی ریگلر ہیں اتنی آپس میں اسوسییٹڈ ہیں کہ ہمیں ڈسوسییشن جہاں بھی ہوگی ایسے واضح طور پر نظر آ جائے گی تو ہمیں اپنے کلچرل چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا اپنے مذہبی بلیفز کو لے کے چلنا ہوگا وہاں پہ ہم اس میں ویسٹن جو ہجمنی ہے یا ویسٹن جو سکول آف تھوٹ ہے اس سے ہم ڈفر کریں گے لیکن جو نالج ہے وہ کام آئے گا نالج تو دیکھیں نا سائکولی میں ابھی سمپلی اگر بات کرتا ہوں جو موڈرن پریکٹیکل تھیوری ہے علاج کی وہ کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپی ہے جو دو تھریز کو مل کے انہوں نے بنائی ہے تو یہ کہتی ہے کہ بندے کا بیلیف کیا ہے کاغنیشن جو اس نے اوور دا یئرز سیکھا ہے بیہیوئر وہ کرتا کیا ہے ان دونوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اب جو بندہ مثلا کسی بھی منٹل ایلیمنٹ کا شکاہ رہا ہے تو اس سوسائٹی کا ہے نا اسی سماج کا ہے وہ کسی خانکہ پہ جاتا ہوگا یا کسی پیر کا مرید ہوگا یا نماز پڑھتا ہوگا یا نہیں پڑھتا ہوگا ہو سکتا ہے وہ الہاد کی طرف بھی جا رہا ہو ہو سکتا ہے وہ ایتھیسٹ بھی ہو وہ بھی اسی سوسائٹی کا بندہ ہے اب اس سوسائٹی میں لیبرل اور کیمنسٹ اور اس ویسٹرن بلوک کے لوگ بھی تو ہیں وہ بھی تو آپ کے مریض ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے تو آپ کو ان کے مطابق کرنا پڑے گا سو جو تھیرپی ہے یا سائکولوجی ہے یا میں ایک بڑا کی سنٹنس بولنے رہا ہوں یہ کلچرلی سنسٹیو ہے جس کلچر میں جائیں گے اس کلچر کے نومز کے تحت آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو کوئی دوری نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سائکولوجی ایک ویسٹرن نالج ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں میں نے مزید آگے جانے کے لیے جہاں پہ بون اف کنٹینشن آتی ہے سروجیٹ مدرز ہومو سیکشوالیٹی ایکسٹر میریٹر ریلیشنشپ وہ اس کو کہتے ہیں جی پولی گیمی وہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک سے زیادہ وائف آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ایشوز ہیں جہاں خالصتاً اسلام کی جو میتھ ہے اور ہمارا جو پیرڈائیم ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے آپ اسلامیک سائکولوجی کو لے کے آ سکتے ہیں سامنے دیکھیں وہاں تو اب ابھی انگلینڈ میں بھی یہ بحث چل رہی ہے ٹھیک ہے باہر کینیڈا اور وہ ہالنڈ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے مار سکتے ہیں مطلب ڈاکٹر کو آپ جا کہیں گے وہ آپ کو انجیکشن لگا کے مار دے گا assisted killing یوتنیزیہ کہتے ہیں تو یوتنیزیہ ہو رکھ اب یہاں پہ آپ ایک بندہ جو ہے نا وہ آکے آپ کو ڈاکٹر کو کہتا ہے تو آپ نے اپنی اخلاقیات مرتب کرنی اس طرح سروجیٹ مدرز کا کونسپٹ ہے کہ کونسی ماں اور کس کے بچے کو جنم دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو ایڈاپٹیشن کیا ہے بچہ کیا ہے اور بچہ ایڈاپٹ کیا جاز ہے مہرم نہ مہرم یہ سارے مسائل ہیں نا یہ مسائل جب آپ اپنے ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ یہ ترمنالوجی میں انٹروڈیوز کرو ہیں اسلامیک سائیکالوجی تو آپ اس کو اپنے کلچر میں اڈریس کر لیں گے یہاں پہ کام نہیں ہو رہا کام کیوں نہیں ہو رہا ہماری بچیاں ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے ہمارے ڈاکٹرز وہ ویسٹنائز ہوتے جا رہے ہیں فیفت جنریشن وار کو آرنے کے بعد فیفت جنریشن وار کیا ہے میڈیا وار ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں وہ ادھر تو جا نہیں رہے کچھ لوگ کر رہے ہیں کام اسلامیک اسوسیشن اسلامیک میڈیکل اسوسیشن پاکستان میں بہت کام کر رہی میڈیکل ایتھکس پہ بہت کام کر رہے ہیں ایون کے آپ کے جو ایریفہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر تھے ڈاکٹر انیس he has worked a lot on میڈیکل ایتھکس کہ اسلامیک میڈیکل ایتھکس کیا ہو سکتی ہے بہت کام کیا ہے یہ پیما ہے جو پاکستان ڈاکٹرز کی جو اسوسیشن یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سیکالوجی میں بھی یہ ایک جست لگانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ویسٹرن لابی کے سامنے اس تہذیب کی یلغار کے سامنے جس کے اوپر اقبال کہتا رہا ہے کہ بس بھائی بس کرو اس وقت ہی اس نے دیکھ لیا تھا اس کے سامنے ہم بہے جاتے ہیں اور ہمیں انوویٹیو ہونے کی یہاں ضرورت ہے کہ اپنی کلچر اپنے ریلیجن کے اندر کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں باہر کے نالج کو کتنا یوز کر سکتے ہیں اور جو چیز ہماری طرف آئی ہے اس کو کیسے ہم اس سکریننگ کے پروسس سے گزار سکیں اور اس کے بعد اس کے اندر وہ چیزیں ڈالیں جو ہمارا ریلیجن ہے اور ہمیں پتا چل جائے جیسے ہم ہمو سیکشوالٹی کو لیگل نہیں کر سکتے اور اس کو ہم اپنی سوسائیٹی میں نوم نہیں کہہ سکتے ان کی سوسائیٹی کا نوم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایز ای ڈاکٹر اور ایز ایک کاغنیٹیو بیہیویر تھرپس اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو دیکھوں کیونکہ میں اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کلچرلی اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ question basically مجھ سے یہی ہے کہ کیا اس سوسائیٹی میں اس سماج میں اسلام اور سیکالوجی کو اکٹھے لے کے چل سکتے ہیں تو کیوں نہیں چل سکتے ہیں سیکالوجی is nothing more than discovery about the mental faculties of a human being اس کو آپ psychology کا نام دیتے ہیں انسانی ذہن کیا سوچتا ہے اگر میں عربی میں بات کروں گا تو وہ مسلم ہو جائے گی انگریز میں بات کروں گا تنانمہ سے یہ اس طرح کی بات وہ نہیں ہوگی انسانی ذہن کی اخترارات سوچیں اس کا شعور اور لا شعور اور اس سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ psychology میں discuss ہوتے ہیں ہم اس کو لفظ نفسیات بولتے ہیں جو ممکن ہے کہ اگر ہم امریکہ میں جاگے لفظ بولیں نفسیات تو کوئی کہے کہ کیا نفسیات psychology کہے گا ضرورت اس امر کی ہے کہ language کو بھی چھوڑ دیں یہ تو tool ہے نا language کو barrier نہ بنائیں psychology کہہ لیں terminology بھی رہنے دیں اور اتنا تو کام کریں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنی کتابوں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری نئی جنریشن language کے barrier میں knowledge کے barrier میں اور ان کتابوں سے جو کہ آ رہی ہیں ان کو unedited ان کو دیکھ کے ان کے western paradigm کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی کہ اس پہ کام کیا جائے وہ اس پہ کام ہی نہیں کر رہے اس خلاپ ایک اور انڈ پہ جب یہ بڑے بڑے سوال آتے ہیں تو وہ پھر helpless ہیں وہ ہمارے چلے جاتے ہیں معلومیوں کی طرف معلومی بھی خموش ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا psychology پکا ہی ویسٹر نائز ہو جاتا ہے اور وہ گفتگو بھی ویسے کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بہت ظلم ہو رہا ہے اس وقت میں سائنٹفک آدمی ہوں پڑا لکھا بندہ ہوں میں اس پہ کوئی گریز نہیں ہے کہنے میں اور پڑھ رہا ہوں مجھے بہت علمیہ ہے جب میں اپنے لوگوں کو جو پی ایش ڈیز کر رہے ہیں جو آگے پڑھ رہے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں کس طریقے سے ویسٹرن پیراڈائیمر سکول آف تھاٹ میں بہے جاتے ہیں یعنی کہ پرابلم یہ ہے گلیمر یہ ہے اور آئیکون یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے اگر میں کوئی اور بات کروں گا تو سمہاو میں ڈاگمیٹک ہوں میں دکیانوسی ہوں یہ مجھے کہیں گے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد بھی بات ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی میں ایک خاتون کو پوچھتا ہوں میں نے پوچھا اپنی کلیگ کو کہ ڈیورسز عام کیوں ہو رہی ہے اس نے کہا آویرنیس کے وجہ سے جون جون آویرنیس ہوگی یہ آویرنیس اسلامی کا آویرنیس نہیں ہے یہ میں بار 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 بات کروں اس کا مثال ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ طلاق لینا کو بری بات نہیں ہے ایک نے لی یہ کوئی مثال اس نے یہ نہیں مجھے حضرت تک زینب رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں دی جو حضرت زید کی بیوی تھی اور ان ڈائیورس ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنی مہات المومنین میں ایک یہ کوئی ایسی مثال نہیں تھی یہ ویسٹن مثال تھی کہ ویسٹ کے اندر عورت کے ادھر بندہ بات کرتا ہے اس کا شور ادھر ڈائیورس ہو جائے وہ دس شادیاں کرے یہاں مرضی رہے ایکسٹرامیریٹر ریلیشنشپ بنائے یہ ادھر ٹرینڈ تھا یہ وہ بات ادھر جا رہی تھی مجھے پتہ تھا نا وہ کہہ رہی اویرنیس آگئی عورت کو پتہ چل گیا ہے ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے پتہ چل گیا ہے اب وہ کیوں رہے گی مرض کے ساتھ اسی وہ ڈائیورس لے گی تو اس سائیکولوجی ادھر بھی لے کے جا رہی ہے اس کا نالج یا اس کے نالج کی یہ والی امپلیمنٹیشن یہ والی برینسٹارمنگ اور یہی وہ سائیکولوجی ہے جو پاکستان میں جب ویسٹن کی بنی بنائی آتی ہے تو میرا جسم اور میری مرضی جیسی تھیوری اور جیسی تحریک کا باعث بنتی ہے اور پھر اس میں معاشرہ ایک طور پھر علجتا ہے اور معاشر کے عورتیں دو حصے میں تقسیم ہوتی ہیں کہ یہ ہماری بات کر رہی ہیں یا ہماری بات یہ کر رہا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپ کی بات نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کو پیور اسلامک سکول آف تھوٹ مل ہی نہیں رہا ہوتا اسی بہران کا آج ہم شکار ہے اس کے اندر ہمارے مولم ہمارے لوگ ہمارے رائٹر میں آپ ہم سب لوگ ملوث ہیں اور ہمیں اس گیپ کو پورا کرنا ہے فل کرنا ہے اللہ کرے کہ ہم کر سکے ملوث ہیں